بجھلے کئی دنوں سے چھترواسیوں کے لئے سردرد بنا بھالو سنیوار کی دیر رات پھر سے آئی او سی ڈیپو اور سلیپر فیکٹری میں پہنچ گیا جہاں ون بی بھاگ کی ٹیم دورہ اکت بھالو کو ریسکیو کیا گیا جھاڑیوں کے بیچ بار بار چھپ رہے بھالو کو ٹھوننے میں ون کرمیوں ایمم چھترواسیوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگ بھگ ڈھائی کونتل وزنی بھالو کو دیکھ کر پرتک درشیوں میں بھی در بنا ہوا ہے گولر ڈیویجن کے ایس ڈیو اور انیل جو سی نے بتایا ہے کہ ون بی بھاگ اس بات کی بھی جانچ کرے گا کی کیا وجہ ہے اکت بھالو پرتی دن اس چھتر میں آ رہا ہے اس کی گہنتہ سے جانچ کرائی جائے گی آبادی والے چھتر میں لگاتار تین دین سے چہل کرمی کر رہے بھالو کو دیکھ کر چھترواسیوں میں بھائی کا ماحول بیافت ہے سنیوار کی دیر رات ڈانڈا رینج کے جنگل سے نکل کر ہائیوے پار کر کے وشال کائے بھالو آئی او سی ڈیپو کی سیما سے ہوتا ہوا سلیپر فیکٹری میں گھج گیا اکت بھالو سلیپر فیکٹری میں بنے بڑے بڑے تالابوں میں پانی پینے کے بعد سلیپر کے چٹوں میں گم ہو گیا چھتواسیوں کا کہنا ہے کہ ڈانڈا ایم حلدوانی رینج کے جنگل میں جانوروں کے پینے کے لیے پیجل نہ ہونے کی چلتے اکت جنگلی جانور راتری کے سمیں آبادی والے چھیجر کی اور روک کر رہے ہیں وہیں گولا ڈیویجن کے ایس ڈیو انیل جوسی گولا رینج کے ون کرمیوں ایم چکتسکوں کو لے کر بھالو کو ریسکیو کر ٹرینگلائزر کرنے کی کاروائی میں دیر رات تک جھوٹے رہے ون بی بھاگ کا ابھیان صبح پانچ بجے تک چلا جس کے بعد بھالو رات بھر چھکانے کے بعد جنگل کی اور بھاگ گیا